ہائی ایوریون، ویلکم بیکٹو می یوٹیوب چینل اگر ہم سب سے پہلے میری ولسٹن کرافٹ کی بیوگرافی دیکھیں گے اس کے بعد اس چیپٹر کو میں نے پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے سب سے پہلے ہم مردوں کے جو تریڈیشنل اور کلچرل ویوز ہیں عورتوں کے اباوٹ اس کو دیکھیں گے اور اس پہ میری ولسٹن کرافٹ کیا کہتے ہیں اس کے بعد روسوں کی بات ہوگی کہ روسوں عورتوں کی تعلیم یعنی بچوں کی تعلیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے بعد کنگز میلٹری اور کلرجی کے بارے میں میری ولسٹن کرافٹ کی کیا رائے ہیں اس پہ بھی بات ہوگی میری ولسٹن کرافٹ کو موڈرن فیمنزم کا فاؤنڈر مانا جاتا ہے انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ویمنز رائٹس کے حصول پر صرف کیا وہ بچیوں کی ایڈوکیشن اور عورتوں کے ایکانومک فریڈم پر بہت زور دیتی تھے انہوں نے ایک مشکل بچپن گزارا ان کے فادر شرابی اور ابیوسف تھے اور جبکہ ماں بھی کچھ خاص زیادہ کیرنگ نہیں تھے جب ان کی ماں بیمار ہوئی تو انہوں نے ان کو سنبھالا ان کی وفات کے بعد اپنی بہن کو انہیپی میریج سے نکلنے میں ان کے مدد کی میری ولسٹن کرافٹ جب گھر کے حالات سے تنگ آ گئیں اور وہ لندن شفٹ ہو گئیں تو انہوں نے وہاں جا کر سکول بھی کھولا اپنی دو بہنوں اور فرانسس بلڈ کے ساتھ مل کر لیکن وہ سکول کامیاب نہیں ہو سکا تو انہوں نے وہ سکول بند کر دیا اس کے بعد جوزف جانسن نامی ایک ریڈیکل رائٹر کے اسسسٹنٹ اور ٹرانسلیٹر کے طور پہ بھی انہوں نے کام کیا اور انہوں نے ایک گورنرس کے طور پہ بھی لندن میں کام کیا میری ولسٹن کرافٹ نے سیونٹین ایٹی سیون میں تھوٹس آن دا ایڈوکیشن آف ڈاٹرز ویڈ ریفلیکشنز آن فیمیل کنڈکٹ یہ انہوں نے اپنی پہلی کتاب لکھی اور اس پہلی کتاب میں انہوں نے گرلز ایڈوکیشن کی بات کی اور انہوں نے ایڈوکیشنل ریفارم کی بات کی اور گرلز کے حقوق کی بات کی کہ لڑکیوں کو ہلی ایج سے یہ جو غلط رسومات اور روایات کے تحت انہیں پڑھایا جاتا ہے یا انہیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ وہ صرف مردوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپیز کرنے کے لیے بنی ہیں تو ان تمام چیزوں کو انہوں نے اپنی اس کتاب میں کریٹی سائز کیا فرنچ ریولوشن کے بعد ایڈمنڈ بروٹ نے ریفلیکشنز آن دا ریولوشن ان فرانس سیونٹی نائنٹی یہ کتاب لکھی اور اس کتاب میں انہوں نے فرنچ ریولوشن کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کی اور کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل فگر بھی تھے اس ٹائم تو وہ فرنچ ریولوشن کے خلاف تھے تو ان کے جواب میں میری ولسٹن کرافٹ نے ایک کتاب لکھی ونڈیکیشن آف دی رائٹس آف من سیونٹین نائنٹی اور اس کتاب میں انہوں نے مردوں کے جو حقوق ہیں ان کی بات کی جو مردوں کی قربانیاں ہیں ان کی بات کی مطلب انہوں نے مردوں کی سپورٹ کی سیونٹین نائنٹی ون میں جب فرانس کا کونسٹیٹوشن بنایا جا رہا تھا تو پولیٹیکل تھنکرز اور تھیورسٹس ابھی بھی یہ بات کر رہے تھے خاص طور پر مرد تھے جو سب سے آگے آگے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ عورتوں کو ابھی بھی اپنے گھروں میں رہنا چاہیے ان کو ان کے ڈومیسٹک افیز تک محدود رہنا چاہیے اور ان کو پبلک جو سفیر ہے اس میں ان کی جگہ نہیں ہونی چاہیے تو اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے میری ورسٹن کرافٹ نے او انڈیکیشن آف دا رائٹس آف ویمن یہ کتاب لکھی اس کتاب کو انہوں نے ٹیلی رینڈ نامی ایک شخص کے نام منصوب کیا اور کیونکہ وہ کونسٹیٹوشن میکنگ میں سب سے آگے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عورتوں کو تعلیم ملنی تو چاہیے لیکن کچھ آٹھ سال کی عمر تک اس سے زیادہ ان کو تعلیم نہیں ملنی چاہیے تو اس کتاب میں میری ورسٹن کرافٹ نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ عورتوں کو ایکانومک فریڈم بھی ملنا چاہیے اور ان کو ایڈوکیشن کا رائٹ بھی ملنا چاہیے اس چپٹر کو سٹارٹ کرتے وقت میری ورسٹن کرافٹ کہتی ہے کہ سچائی کو جاننے کے لیے ہمیں بیسک پرنسیپلز پہ جانا پڑے گا اور وہ بیسک پرنسیپلز کیا ہیں جو دنیا کو چلاتے ہیں وہ ہیں ریزن، ورچو اور نالج وہ ان تینوں چیزوں کے بارے میں کہتی ہیں کہ انسانوں کو اشرف المخلوقات کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی ریزن کا استعمال کر سکتے ہیں اور کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان پر برطری کا بحاصل ہو سکتی ہے اگر وہ زیادہ ورچویس ہو یعنی کہ نیک ہو اور کوئی شخص کیسے نالجیبل بن سکتا ہے وہ ایکسپیرینس سے بن سکتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ انسانوں کو جو پیشنز اللہ تعالی نے دیئے ہیں وہ ان کو جب فالو کرتا ہے تو وہ ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے اور نالج گین کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جب کوئی انسان ایڈوکیشن حاصل کرتا ہے تو وہ اپنی ریزن کا استعمال کرتا ہے اور ریزن کا استعمال کرتا ہے اور ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے تو تب ہی وہ نیکی اور برائی میں تفریق کر سکتا ہے اور تب ہی وہ ایک ورچویس پرسن بن سکتا ہے اور نیکی بدی کا جب وہ فرق کرے گا وہ کہتی ہیں کہ عورتوں کو ایڈوکیشن تو آپ حاصل کرنے نہیں دیتے اور پھر آپ ان پر یہ ٹیگ لگا دیتے ہو کہ عورتیں ورچویس نہیں ہیں نیک نہیں ہیں جب آپ ان کو اخلاقیات سکھاتے ہی نہیں تو آپ ان سے یہ ایکسپیٹیشن کیوں لگاتے ہو کہ وہ ورچویس بن جائیں آپ ان کو تعلیم تو یہ دیتے ہو کہ آپ کا جو مقصد ہے زندگی کا وہ یہ ہے کہ آپ مردوں کو خوش رکھنا ہے مردوں کو اپیز کرنا ہے جب آپ ان کو ایسے تعلیم دو گے تو پھر آپ ان سے ورچویس ہونے کی ایکسپیٹیشن کیسے لگا سکتے ہو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریزن کا استعمال کریں یا وہ نالج یا پیشن کے بارے میں جانے اور ان پہ کام کریں وہ کہتی ہیں کہ جب ان باتوں کو چیلنج کیا جاتا ہے ٹریڈیشنل ویوز کو چیلنج کیا جاتا ہے تو یہ مرد بات سننے کی بجائے اپنی فضول ریزن پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اگینسٹ آرگومنٹس پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ یہ بات سنیں اور سمجھیں آج کے لیکچر کا سب سے سٹرینج اور انٹرسٹنگ جو پارٹ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں روسو کی روسو کہتے ہیں کہ کہ جو عورت ہے نا وہ مرد کو خوش کرنے کے لیے بنی ہے اس کے زندگی کا جو سب انرجیز ہیں وہ اس چیز پر صرف ہونی چاہیے کہ اس نے مرد کو کیسے خوش رکھنا ہے اور ان کی ایڈوکیشنل تھیوری بھی یہی ہے کہ ایک لڑکی کو شروع سے یہ تعلیم دینی چاہیے کہ شیز میڈ فر مین اور اس نے کیسے خیال رکھنا ہے ساری عمر اور اس کے بعد روسو کہتے ہیں روسو کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت مرد کو چیٹ کرتی ہے تو وہ ہر چیز ہلا دیتی ہے قدرت کے قوانین کو ہلا دیتی ہے اور نظام کائنات ایک قسم کا درہم برہم کر دیتی ہے یعنی کہ وہ اس لیول پہ عورت کے چیٹ کرنے کو برا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک فیملی سسٹم کو تباہ کر دیتی ہے اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ایک مرد کرتا ہے تو وہ ایک صرف انجسٹ اور باربرس مین ہے اس سے آگے کچھ بھی نہیں وہ اس مرد کو کہتے ہیں تو اسی وجہ سے میری ولسٹن کرافٹ نے روسو کی کلاس لی ہے اپنے ایسے میں وہ کہتی ہیں کہ روسو اپنے دور کے جو اگنورنٹ مین ہیں ان کی ہی بات کر رہے ہیں ان کے جیسا ہی اپنا تخیل پیش کر رہے ہیں اور ان کی بات میں کوئی دم نہیں ہے وہ روسو کی اس فلوسفی کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیتی ہیں اپنے ایسے میں میری ولسٹن کرافٹ اس کے بعد کنگز کا ذکر کرتی ہیں کیونکہ اس وقت دنیا بھر میں کنگز کا راج تھا اور پوری دنیا میں کنگز کے نام پہ ہی وار چل رہی تھی یورپ میں تھرٹی ائر وار لگی ہوئی تھی افریقہ میں کانگو وار چل رہی تھی چائنہ میں منگ کنگ وار چل رہی تھی اور انڈیا میں مغل مراتھا وار چل رہی تھی یعنی کہ پوری دنیا ہی انسٹیبل تھی اور کرسچینٹی میں یا تہذیب مغرب میں یہ چیز بہت زیادہ رائج تھی کہ ایک کنگ کے پاس ڈیوائن رائٹ ہوتا ہے وہ لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کر سکتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یا گارڈ نے چوز کیا ہے تو اس لیے وہ میسز کے اوپر حکومت کر سکتا ہے اس چیز کو میری وولسٹن کرافٹ پلینلی ریجیکٹ کرتی ہیں کہ کسی ایک کنگ کو اتنی انلیمٹڈ پاور نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ اپنی ریزن کا استعمال نہیں کر سکتے پہلی بات تو یہ کہ وہ سوپرسٹیشنز اور لگزوریس لائف میں اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ غریبوں کا بھی کچھ سوچیں اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے دربار میں ایسے لوگوں میں گھرے ہوتے ہیں جو ان کی ہمیشہ خوشامدی کرتے ہیں ان سے فائدہ لیتے ہیں تو وہ ان کو کریٹی سائز نہیں کرتے اور ان کی غلط باتوں کو بھی وہ صحیح کہتے رہتے ہیں اس لئے ایک کنگ کے پاس یہ تمام رائٹس نہیں ہونے چاہیے ایک کنگ کے پاس اتنی پاورز نہیں ہونی چاہیے پاور شوڈ گو بیک ٹو پیپل کیونکہ یہ ڈیموکریسی کا دور تھا اور ڈیموکریسی کی بات ہو رہی تھی تو لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کی بات ہو رہی تھی تو کنگز سے یہ پاورز لینے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ملٹری کی تو ملٹری کے بارے میں بھی میری وولسٹن کرافٹ کے کچھ ایسے ہی آئیڈیاز تھے کہ یہ لوگ بریوری اور سوڈو پیٹریوڈیٹرزم کے نام پہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور خود لگزوریس لائف گزارتے ہیں اور کنگز کے بحاف پہ یہ جو عام لوگ ہیں ان پہ ظلم کرتے ہیں اور ان کے ہیپی فیسز اور سبلائم ریپریزنٹیشنز کے پیچھے ان کے کرائمز ہوتے ہیں ان کی کرپشنز ہوتی ہیں لہٰذا ان سے بھی پاورز لینی چاہیے اور ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے کوئی کنگ ہو مونارک ہو یا ڈکٹیٹر ہو وہ ہمیشہ لوگوں کو فورس کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے تو اس دور میں یہ جو کنگز ہوتے تھے یہ ملٹری پاور کے ذریعے لوگوں کا استحصال کرتے تھے اور ان کو کنٹرول کرتے تھے اور فرانس میں تو کسانوں سے باقاعدہ جو ٹیکس لیا جاتا تھا تو وہ ملٹری کے ذریعے ہی اور یوز اوف فورس کے ذریعے ہی وصول کیا جاتا تھا اس لئے میری وولسٹن کرافٹ ملٹری کی انیمٹڈ اور ان ایتھیکل پاورز کے خلاف ایک طرف کنگز عوام پہ ڈیوائن رائٹ کے تحت مسلط تھے تو دوسری طرف ملٹریز عوام پہ ظلم کر رہی تھی کنگز کے بحاف پہ تو وہیں کلرجی بھی اپنا حصہ وصول کر رہی تھی اور انہوں نے سپیرچول ڈومین سنبھالی ہوئی تھی اور لوگوں کو یہ بات کنگز کے بحاف پہ بتا رہے تھے کہ جی اگر آپ غریب ہو تو یہ اوپر والے کی اچھا ہے اور یہی آپ کی زندگی ہے اور اگر آپ غریب ہو یا خستہ حال ہو تو ضرور ہے کہ آپ نے کوئی پچھلے جنم میں گناہ کیا ہوگا تو اسی وجہ سے آپ کو یہ سزا مل رہی ہے تو اسی بات کو کلرجی کے اسی رول کو میری وولسٹن کرافٹ کریٹی سائز کرتی ہیں اور کلرجی میں جو اوپیڈینس اور بلائنڈ فالوینگ ہے اس پہ کریٹی سیزم کرتی ہیں آئی ہوگ کہ آپ کو فرسٹ چپٹر کی سمجھ آگئی ہوگی اور تھرڈ چپٹر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ